نحمدہو نسلی علیہ رسولِ حل کریم اما بعد معزل ناظرین پھر آپ سب کے سامنے ایک ویڈیو کلیپ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو سمات فرمائیں سن لے آپ نے حد ہو گئی واللہ حد ہے یہ ایسی بات ہے کی بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل میں حدیث بالکل واضح ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث کے راوی حضرت یعنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ جو حضرت ہیں ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا بہت مشہور ہیں لیکن ان کے عقیدے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے اور یہ کس طرح سے استضلال کرتا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ برکت حاصل کرتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے بھی صحابہ برکت حاصل کرتے تھے اور بطور برکت رکھتے بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرتے تھے بہت ساری روایہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب فجر کی نماز پڑھ چکے ہوتے تو مدینہ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں برتر میں پانی لے کر کے آتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ رکھ دے اور اس پانی کے اندر برکت آ جائے ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پانی لے گیا تو موسم بھی تھنڈا اور پانی بھی تھنڈا ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے برکت ہونے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی صحابہ برکت حاصل کرتے تھے بطور برکت خوشبو کے طور پر استعمال بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بہت سارے تو ہے کس شیشی میں بند کر کے رکھتے تھے تاکہ کوئی مرے تو اس وقت اسے خوشبک کے طور پر ہم کفر میں استعمال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک سے بھی صحابہ برکت حنسل کرتے تھے جیسے کہ وہ روایت بہت مشہور ہے سلح ہوتیبیہ کے موقع کے حوالے سے جو پیش آیا کہ اروہ بن مسعود جو کہ قریش کی نمائندہ بن کر کے آئے تھے انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے بھی ہیں تو وہ سب اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے جسموں پر ملنے لگتے ہیں یہ سب کیوں کر رہے تھے یہ سب برکت کے لئے صحابہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے بھی صحابہ برکت حاصل کرتے تھے اور یہی بال لینے کے لئے وہاں اکٹھے تھے حدیث سعی مسلم کے اندر ہے چوبیس پچیس نمبر کی حدیث ہے سعی مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث کے راوے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقه وعطاف به اصحابه فما یریدون انتکا اشارت الا فی ید رجول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ نائی آپ کے بال کٹ رہے تھے بال کٹ رہے تھے وعطاف به اصحابه آپ کے صحابہ یہ ہاتھا کیے ہوئے تھے گھیرہ لگائے ہوئے تھے یعنی گھیرہ بنا کر کے تھے وجہ کیا تھی کیوں وہاں گھیرے بنائے ہوئے تھے فما یریدون انتتا اشارت الا فی ید رجول وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو بھی بال کٹا جا رہا ہو جو گیرے تو کسی کے ہاتھ میں آئے ادھر ادھر نہ بھاگے اور ادھر ادھر نہ گیرے کیونکہ برکت حاصل کرنے کے لیے بال لینے کے لیے گئے تھے وہاں تو اطاف به ہی کا مطلب کیا گھومنا ہوتا ہے چکر لگانا ہوتا ہے کہ وہ اسی ہی صحابہ چکر لگا رہے تھے نائی کی ادگید میں جس طرح سے خانہ کعبہ کا چکر لگایا جاتا ہے بلکل نہیں اطاف به ہی کا معنی ہوتا ہے اور بال لینے کے لیے گئے ہیں تو چلنے سے کیا ملے گا کہ وہاں کھڑے ہونے سے ملے گا وہاں چکر لگا رہے تھے گھوم رہے تھے کیا صحابہ بلکل نہیں وہاں کھڑے تھے یہ ہاتھ کیے ہوئے تھے تاکہ بال گرے تو ان کے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گئے اس لیے کہ بال سے برکت حاصل کرنے کے لیے صحابہ وہاں جمع ہوئے تھے جیسے کہ صحیح مسلمی کے اندر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بھی دیگر روایات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ میں جب جمرات کمارنے کے بعد قربانی آپ نے کر لی تو آپ نے حلاق کو بلایا اور حلاق کے بعد جا کر کہ آپ نے دائیں طرف کا کہا کہ یہ لو آپ نے دائیں طرف کا بال کٹوایا اس کے بعد بائیں طرف کا کٹوایا اور ایک روایت کے اندر دائیں طرف کٹوا کر کہ آپ نے صحابہ میں ایک کر کے ایک ایک دو دو کر کے آپ نے تقسیم کر دیا پھر بائیں طرف کا بال آپ نے کٹوایا اس کے بعد آپ نے کہا کہ ام سلیم کو دے دو پھر آپ نے بال کٹوایا تو آتا ہے کہ آپ نے تقسیم کر دی یعنی صحابہ میں اس کو بار دیا آپ نے تقسیم کر دیا آپ نے یعنی تقسیم کروائی آپ نے اس کے بعد بائیں طرف کے کٹوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ کہاں ہے یہ ابو طلحہ کو دے دو صحابہ وہاں گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی بال کاتے جائیں وہ ہم لے کر کے آئیں تاکہ ہم اس سے برکت حاصل کریں بات بالکل مسئلہ واضح ہے لیکن مولوی نے غلط استدلال کیا ہے کہ یہاں صحابہ نائے کا تواف کرتے تھے جس طرح سے خانہ کعبہ کا تواف ہوتا ہے تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواف نہیں کرتے ہیں تو اتنا جان لے یعنی عقیدہ ایسا رکھے کہ صحابہ نے نائے کا تواف کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نائے تھا اس کا تواف کیا ہے روائی تواف ایک عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے کسی انسان کی اردگرد اس طرح سے تواف کرنا اور اس طرح سے چکر لگانا اس نائے سے کہ یہ ایک عبادت ہے یہ بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے تو صحابہ نائے کے اردگرد چکر نہیں لگا رہتے وہاں کھڑے تھے تو یہ جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہ عقیدہ ایسا رکھو کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائے کا بھی چکر لگایا تو یہ عقیدہ فاسد ہے یہ غلط ہے یہ بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کے عقیدے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے یار عقیدہ وہ بناو جو کتاب و سنت کے اندر ہے جو صحابہ نے عقیدہ رکھا صحابہ نے عقیدہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائے کے عقید گرد گھومتے چکر لگا دیتے وہاں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے اور ایسے علماء کو جو علماء عوام کو غلط راستے کی رہنمائی کرتے ہیں ایسے علماء کو اللہ تعالیٰ خاص کر کے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے